اللہم صلی علی محمد امار محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین اکرام محبان اہل بیت موالیان حضر کرار آنے والا محینہ محرمزان المبارک جس کے فضائل جس کے ملاقب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرمزان المبارک کے آنے سے پہلے آخری جمعہ میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی طویل خطبہ دیا جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بہت ساری کتابوں میں علماء نے اس خطبے کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محرمزان المبارک کے آنے سے پہلے خطبہ شعبانیہ بیان فرمایا روایات میں ملتا ہے کہ اس خطبے کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار اہم محور پر تقسیم کیا جاتا ہے جو نبی نے خطبہ فرمایا یہ چار حصوں میں تقسیم ہے اس کا پہلا حصہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل محرمزان المبارک بیان کیے اس خطبے میں دوسرا حصے میں اعمال محرمزان المبارک بیان کیے اور تیسرے حصے میں تقوی اور پرہیزگاری اور چوتھے حصے میں امیر المؤمنین مولا متقیان جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف رسالتِ معاب نے پیش کیا ہے رسول فرماتے ہیں اے لوگو یہ جو مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے یہ خدا کی طرف سے برکت رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ گیا ہے یعنی رحمت لے کر آیا ہے برکت لے کر آیا ہے مغفرت لے کر آیا ہے یقیناً یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے جس کو رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ برکت لے کر آیا ہے جس کے گھر میں برکت نہیں ہے جس کی روزی میں برکت نہیں ہے تو یہ رحمت بھرا مہینہ ہے توب اور استغفار لے کر آیا ہے یہ مہینہ اور آگے اسی خطبے کے ہی الفاظ آپ سنیں گے کہ رسالتِ معاب نے یہ جو فرمایا کہ اس مہینہ رحمہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ناظرین اکرام یقیناً یہ رحمت بھرا مہینہ یہ برکت بھرا مہینہ جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں شہرنہ وعند اللہ افضل الشہور یہ وہ مہینہ ہے جو باقی مہینوں سے افضل ہے ایامہ افضل الایام فلیالہ افضل الیالی اس کی راتیں باقی راتوں جیسی نہیں ہیں جیسے باقی مہینیں کی راتیں ہیں اس کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں وساعت افضل سعات اس کا ہر لحظہ ہر لمحہ باقی مہینے جیسے نہیں ہیں اور اس سے اگلے والا عظیم جملہ جو وما ینتکو ان اللہ حوا کے مصداق نبی نے فرمایا دعیتوں فیہ الہ زیافت اللہ کہ یہ مہرم زان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ مالک لمیزل کی طرف سے زیافت کی دعوت دی جاتی ہے کہ مومنین کو خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے یقیناً ناظرین اکرام محبانِ اہلِ بیت اگر کوئی عام بندہ کسی کو بلاتا ہے اپنی زیافت کے طور پر تو بندہ کہتا ہے کہ فلان منصب کے اوپر فائد بندے نے فلان آلہ مراتب کے بندے نے مجھ کو اپنا مہمانی کے طور پر بلائیا ہے دیکھیں تو تو صحیح مالک آپ کو مہمانی کے طور پر دعوت دے رہا ہے آئیں تو صحیح اس مہینے میں کرامتِ الہی کا اہل قرار دیا گیا ہے یہ مہرمزان اور مبارک کی سب سے برطر اور بہت ہی عالی فضیلت ہے کہ ایک کریم صحبِ خانہ یعنی مہمان کے طور پر ہم کو بلا رہا ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں جائیں اس مالکِ لم یزل کی بارگاہ الہی میں دعا مانگیں اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اسے اگلے والے عظیم جملے انفسکم فیہ تسبیح ہوں کہ اگر آپ مہرمزان المبارک میں سانس لیں گے تو آپ کا ایک سانس تسبیح کا ثواب رکھتا ہے نومکم فیہ عبادہ اس اللہ کے نیک مہینے میں ہمارا سونا عبادہ یقینہ نے عزیزانِ گرامی بہت ہی عظمت والا مہینہ عملکم فیہ مقبول اس میں جو بھی ہم عمل کریں گے بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے دعاکم فیہ مستجاب جو ہم دعا مانگیں گے وہ ہماری دعا مستجاب ہوگی ناظرینِ کرام محبانِ اہلِ بیت یہ تو صرف ایک حصہ تھا جو فضائلِ مہرمزان المبارک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے بیان کیا یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اگلے بھی محرمزان المبارک کے عامال کے بارے میں جو نبی پاک نے فرمایا تقویر پرحیزگاری کی طرف اور فضائل اور تعرف امیر المؤمنین جو اس خطبہ میں بیان کیا مؤمنین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے مؤمنینِ کرام محبانِ اہلِ بیت آخر میں آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ ہمارے چینل عرضِ نجف کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ مؤمنین تک یہ دینِ مبین کا پیغام پہنچ سکے محبانِ اہلِ بیت دنیا کے جس جس کونے میں بھی رہتے ہیں ہم جو بھی بعد پہنچاتے ہیں اے میں معصومین علیہ السلام کا یا فرمان ہوتا ہے یا اس نبی کا قول ہوتا ہے جو وما ینتکو ان الحوا کے مستا کہیں مؤمنینِ کرام سرزمینِ نجفِ اشرف سے بارگاہِ امیر المؤمنین سے یہی دعا کرتے ہیں اے میرے مالک تجھے نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چہارتہ معصومین علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ تمام محبانِ اہلِ بیت کے نیک شریع مقاصد پرے فرما تمام محبانِ اہلِ بیت کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما اور خصوصاً دنیا جس بیماری سے گزر رہی ہے مالک اس بیماری کو رفع و دفع فرما تمام موالیانِ حیدرِ کرار کو اے میرے معصومین علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب فرما دنیا میں زیارتِ امامِ حسین اور آخرت میں شفاعتِ مظلومِ کربلا امامِ حسین علیہ السلام تمام محبانِ اہلِ بیت کو نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد و عجل فرج